اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں دے دے باجی دے دو باجی دے دو ریڈ لائٹ پر باجی دے دو باجی دے دو پیچھے سے جب تک حارم نہیں بجتا کہ بھئی لائٹ گرین ہو گئی ہے میڈم گاڑی چلاو وہ آپ کی اٹینشن کابو میں رکھتی ہے پھر آپ آتی ہیں نیکس ڈے اسی لائٹ میں پھر آجتی ہے باجی دے دو سو رپیاں دے دو باجی دے دو یہ پاکستان بھی ایسی ہے میں کیا بولوں یہاں یعنی کہ آپ نے خود اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ نے اپنی اکانومی کے مقابلے میں دو پیرل اکانومیز قائم کی ہوئی ہیں ایک ہے انڈر ورلڈ کی مافیا اکانومی بلیک اکانومی جو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا تقریباً سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ہے اور دوسری آپ نے اپنے مقابلے پر کھڑی کی ہوئی ہے فوجی اکانومی تو اس میں سیویلین جو بڑا فضل ہے ہمارے پاس گدو کی جو ہے پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم آپ کو اس کے بدلے باٹن میں گدے دے گئے کیونکہ اب گدہ اکانومی ہے نا یہ گدہ اکانومی گدے ایکسپورٹ کر رہے ہیں آہ چائنہ کو تو اب گدے تو انڈیا کو گدوں کی ضرورت رہی ہے تو وہ ہم نے کیا کرنے گدے سے ملک جہاں گدوں کی جو ہے وہ تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ گدے ایکسپورٹ کر رہے ہیں آہ چائنہ کو تو اب گدے تو انڈیا کو گدوں کی ضرورت رہی ہے تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے گدے خرید کے تو یہ گدہ اکانومی ہے اور گدہ اکانومی میں آپ کیا اسے توقع کریں گے سوائے اس کے کہ جب ان کا مو کھولے گا وہ ڈیچو ڈیچو بولیں گے بس نہیں صحیح بات ہے نہ ہم کے پاس پیسے ہیں نہ ہم کے پاس پیجنے کے لیے ہمارے تو وہاں بولٹ ریز جو ہے اس کا دور شروع ہو گیا انڈیا میں لیکن سر جس سیٹویشن میں پاکستان ہے کیونکہ جو ایکانومک کرائیسز ہے پاکستان کے سامنے کافی چیلنجنگ ہے اور آئی ایم ایف بھی کس طرح سے کوئی ان کو رہت دینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم کو یہاں پہ جو اشاق دار انپیکٹ میں نام دے دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اگر میں سر لانکہ بنانا چاہتا ہے اور ہمیں ڈیپولٹ کرنا چاہتا ہے ایم ایف یہ ججلاہٹ ہے خود کو کریک بھی نہیں کرنا چاہتے تو آخر بھارت کے ساتھ بھیاپار نہیں کرنا جبکہ بھارت کا کوئی ایسا آفر نہیں ہے تو آخر پاکستان کرنا چاہتا ہے کیسے نکٹے کا باہر دیکھیں ہیں یہ جو سانگڈال کا بیان آیا اس نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور ہمیں سری لانکہ بنانا چاہتے ہیں بھئیس میں کیا بولوں یہاں یعنی کہ آپ نے خود اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے آپ نے اپنی اکانومی کے مقابلے میں دو پیرل اکانومیز قائم کی ہوئی ہیں ایک ہے انڈر ورلڈ کی مافیا اکانومی بلیک اکانومی جو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا تقریباً سکسٹی پیو سیونٹی پرسنٹ ہے اور دوسری آپ نے اپنے مقابلے میں کھڑی کی ہوئی ہے فوجی اکانومی تو اس میں سیویلین جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کرے گا ایون گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر جو ہے اس کا دلہ بھی فوج جو گھوڑ دی ہے سی ایم ایچ ہاسپیٹلز میں زیادہ انویسمنٹ ہے پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں لوگوں کے لیے ان میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی کچھنے بیس سالوں سے لوگ بچارے مر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ نے خود اپنی معیشت کو اس نیت میں پسری لگا بنا رہے ہیں آپ اور آئی ایم ایف کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بنانا چاہتا ہے بھئی آئی ایم ایف تمہیں بنانا چاہتا ہے تو نہ بنو یہ کہنا آپ نہ بنو لیکن آپ خود اپنے ملک کو اس نہج پہ لے آئے ہیں جہاں یہ سری لنکا بند سری لنکا سے بہتر حالات ہیں اب آئی ایم ایف لون نہیں دے گا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے لون جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ آئی ایم ایف ان کو لون دے کیونکہ دیکھیں میں آپ کے سٹوڈیو میں آتا ہوں میں کہتا ہوں بھا جی میں نا مجھے تس ہزار پیار چاہیے کرزہ تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا ہے واپس کب کرو تو میں کہوں گا جی میں تین مینے میں واپس کروں گا آپ کہیں گے تین مینے میں تمہیں بس جوب نہیں ہے کیسے کرو گے میں کہوں گا جی میں نا وہ عرض قازمی سے لے کے آپ کو دے دوں آپ کہیں گے اچھا سوچ کے بتاؤں گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان یہ تو کر رہا ہے ایدر سے کردہ لے اس کا اتار اس سے لے اس کا اتار کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان آئی ایم ایف کے اوپر عزام دینا جیسے عمران خان کہتا تھا میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے کبھی کچھ کہتے ہیں یہ لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں کسی کو کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں جی آپ تو اپنے لیے خود ہی کبر خودتے رہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ پیش ہوا تھا دوہزار تہیز کا اس کو کرٹیسائز کیا تھا ایم ایف نے جسے عشاق دار کافی جنبلا گیا اور انہوں نے ایم ایف کو لے کر اس طرح کا بیان دیا ہم سب جانتے ہیں کہ بیسک آپ جیسے کہ آپ نے اگزیمپل دیا آپ کسی اپنے پہچان والے سے پر کرزہ دیتے ہیں تو وہ بھی اشور کرتا ہے کہ واپس ملے گا اور کوئی اتنی بڑی organization اگر آپ کو کوئی کسی بھی طرح کا کوئی package دے رہی ہے financial یا کوئی بھی رہات دے رہی ہے تو وہ بار بار کب تک دے گی پاکستان اپنی اندر کوئی شدہار کی نہ تو ان کے پاس کوئی plan ہے نہ کوئی جو self reliance کو لے کر ان کی کوئی policy ہے تو ایسے میں اس طرح کی organizations کب تک ان پر بھروسہ کریں گے اور کب تک وہ اس کی ڈوپی اس کے سر کرتے رہیں گے انہی کریں گی نا اب پاکستان کا جو economic crisis ہے مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا آپ بتائیں کیسے solve ہو سکتا ہے وہ بھائی میں نے کہا میرے بتانے سے کہ نہیں نہیں آپ بتائیں میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے اگر واقعی پاکستان والے پاکستان کو اکنومک رائیسس سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ imports بند کر دی جائیں totally بند کر آگا پیسے ہی foreign change ہی نہیں ہے تو آپ روتے رہتے ہیں اور کام بتے رہتے ہیں اور anxiety آپ کو پوری میں آپ یہ سنجھے پاکستان ایک انسان ہے ایک body ہے تو وہ پوری body جو اس وقت anxiety کا شکار ہے جرنیل سے لے کر نیچے مزدور تک سب anxiety کا شکار ہے کیونکہ آپ نے پیدا کی ان میں بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں ہے چار billion رہ گیا تین billion رہ گیا foreign exchange reserve اور ہم نے جو ہے وہ imports کے پیسے نہیں ہے بند کر دیں import بین کر دیں import ایک pencil بھی import نہ کریں آپ سب سے پہلے تو یہ کریں جو آپ کے وسائل ہیں ان کو اب آپ نے کیسے استعمال کر کے اپنا کام چلانا ہے وہ سسٹم شروع کریں نمبر ون تو یہ ہے نمبر ٹو default کریں منہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں تو اگر ہوتا مسائق میں یہ نہیں کہنا کہ مجھے خواہش ہے لیکن اگر میں پاکستان کا لیڈر ہوتا پرائم انسٹر ہوتا میں کیابلٹ کو سب سے پہلے اعتماد میں لیتا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا لوگوں عوام کو اعتماد میں لیتا اس کے بعد میں یہ کہتا کہ جترے کرزے دیں آئی ایم ایف نے پچھلے زمانے میں بیل آٹ پیکجز دیں جترے کنسورشیمز ہیں انہوں نے کردہ دیا پاکستان کو وہ بدنیتی پر مبنی تھے وہ کس طرح وہ اس طرح کہ سب سے پہلے وہ ملٹری گورنمنٹ کو دیئے گئے کیونکہ سب سے زیادہ کرنا تو فوج لیتی رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے وہ لا کے ہمیں دکھائیں اسیسمنٹ جہاں آپ نے یہ اسیسمنٹ کی کہ ہاں ان کی ایکانومی وائبل ہے یہ اتنے عرصے میں یہ کرزہ واپس کریں گے آپ نے بدنیتی پر کرزے دیئے ہمیں فسانے کے لیے کرزے دیئے ہم نہیں دیتے کرزے واپس لے جو جہاں لے کے جانا ہے میں خبردار اور میں بلکو کرزے بنگ کر دیتا ان کے دینے اس کے بعد میں ان کے ساتھ اس کی ری سٹرکچرنگ کی بات کرتا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے اس کی ری سٹرکچرنگ کرتا ہور ای پیریڈ آف تھرٹی یئرز اور فارٹی یئرز کے ٹھیک ہم دیں گے لیکن اس طرح سے دیں گے کوئی کرتا میں نہ لوں کسی سے پر ضرورت نہیں ہے کرزے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنی طاقت ابھی بھی ایکانومی میں ہے زراعت میں اور چھوٹی انڈسٹری میں کہ ابھی بھی اگر پاکستان جو ہے وہ چاہے پاکستان کی حکمران تو وہ پاکستان کا کوئی سلوشن نکال سکتے لیکن اس کیلئے ویل ہونی چاہیے ایک تکڑا لیڈر ہونے چاہیے وہ ہے نہیں پاکستان میں اور ویژن نہیں ہے ایون امران خان کا کوئی ویژن نہیں ہے نا مطلب ہے اب وہ فوج نے دالتے لگانے شروع کرتی ہیں کریک ڈاؤن شروع کر دیا تو وہ اب اس ہر روز آکھ کے بیٹھ دیتا ہے صبح شام ویڈیو بناتا ہے دیکھیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کہاں جا رہا ہے ایس ایج او بھائی تم چار سال تک تھے پرائے منسٹر آف پاکستان ویڈا کلایبریشن آف پاکستان ملٹری ایک پالیسی مجھے بتائیں ایک اکنومک کی انہوں نے دیو پچیس جولائی دوزار اٹھارہ کو یہ الیکشن جیتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے اسد عمر میرا فائننس منسٹر ہے چھبیس جولائی ایک دن کے بعد چوبیس گھٹے بھی نہیں ہوئے چھبیس جولائی دوزار اٹھارہ کو اسد عمر بیان دیتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں خود خاص ہی لگا لوں اپنے آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس طرح سے یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کریں گے نہیں اور یہ چونکہ نہیں کریں گے اس لیے یہ مزید کر رہے لیں گے ابھی آج جو ہے کل وہ گئے پاکستان کے پرائے منسٹر آہ آزربائیجان اور وہاں پہ انہوں نے الپی جی کا کیا ہے ایگریمنٹ ان کے ساتھ تو اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ کیش پہ کیا ہے کیونکہ کیش تو ہے ان کے پاس یا بارٹر پہ کیا ہے کہ آپ ہمیں الپی جی دے دیں ہمارے پاس اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے پاس گدوں کی جو ہے پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم آپ کو اس کے بدلے بارٹر میں گڑے دے دیں کیونکہ اب گڑا گڑا اکانومی ہے نا یہ یہ گڑا اکانومی چائنا کو ایکسپورٹ کریں گڑے بھائی 5.8 ملین گڑے 5.8 ملین گڑے پاکستان میں ہو گئے ہیں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے گڑوں کی جی جی بجٹ میں بتایا گیا ان کے سیوے جو ہوا اس پر بتایا گیا کہ گڑے بڑے ہیں گڑوں کی یہ بھی کہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کو لے کر کہ آئی ایم ایف پاکستان پر ایک pressure create کر رہی ہے اور جو بدلاب کرنے کی ہے جو چھوٹ ہے ان کو واپس لینے کی بات کر رہی ہے پاکستان کیونکہ ایک sovereign nation ہے تو ہم آئی ایم ایف کی ساری شرطوں کو نہیں مان سکتے اور یہ بھی ہم آئی ایم ایف سے باتچیت بند نہیں ہوئی ہے اور اس مہینے یہ ڈیل ہو جائے گی یہ میں پچھلے لگ بھگ ایک ساتھ سو سن رہی ہوں وہ ڈھیٹ آپ نے دیکھے نہیں بیکاری جو پروفیشنل جو بیگرز ہوتے ہیں کتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں باجی دے دو باجی دے دو ریڈ لائٹ پے باجی دے دو باجی دے دو پیچھے سے جب تک ہارن نہیں بچتا کہ بھئی لائٹ گرین ہو گئی یہ میڈم گاڑی چلاو وہ آپ کی اٹینشن کابو میں رکھتی ہے پھر آپ آتی ہیں نیکس دے اسی لائٹ پے پھر آج باجی دے دو سو رپیاں دے دو باجی دے دو تو یہ پاکستان بھی ایسی ہے ہم آئی ایم ایف سے مذاقرات جاری رکھیں جو تمہاری کیا حیثیت ہے مذاقرات کرنے کی بھیکاری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یو آر پروفیشنل بیگر اب ان کو چاہیے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستلام آباد میں بیگرز سیمینارز کریں ٹریننگ دیں کہ کیسے بھیگ مانگی جاتی ہے کیسے ڈھیپ بن کے جو ہے دنیا میں کشکول لے کے گھوما جاتا ہے یہ ان کو اس میں ورکشاپ کرنی چاہیے ایک ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح کا کوئی گروپ بناتے ہیں اور اگر پاکستان اس طرح کا کوئی گروپ بناے گا کس کو شامل کرے گا اپنے ساتھ ساتھ سیرمکہ کو کرے گا افغانستان کو کرے گا اران کو کرے گا یہ ایک نیا مسلم ورلڈ آرڈر بنائیں گے پھر بکاریوں کا پاکستان اس کا لیڈر ہوگا پاکستان بالکل بیٹر برکار رج is گر پاکستان علی politique ٹرلی ان کوڑا جیسے کہ子 وہاں عگر پر بکاریوں کا بکاری بیٹر بمرگ ملکٹ آگے پارگا اچھا سجیشن ہے اور بڑی اچھی بات آئی ہے چٹچا کے مینٹ میں ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی ملکل کوئی تو مدد کر پائیں شاید پاکستان کا جو مستہ ہے اسے دھر پائیں لیکن وہی چیلنج ہے اتنے وقت سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبیلیٹی کی بات کریں یا پھر ایکانومک کرائیسس کی بات کریں دونوں بڑے سوال بنے ہوئے ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی ریزولد ہونے کے لیے کوئی اس کا رستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا پاکستان کے جو حالاتیں ان کا سلیوشن نظر آتا ہے سلوشن تو میں نے آپ کو بتا دیا نا سلوشن تو یہ ہے اور اس کے علاوہ ایسی جو ایسی اکانومیوں اکانومیز ہوتی ہیں اس سطح تک گر جائیں ہمارے پر مسال ہے ساود سمائکتہ میں ارڈینٹینہ کی مسال ہے وہ بہترا ڈکلیر ہو گئے انہوں نے کر دیا اپنے آپ کو دو تین سال تک بائی کارٹ رہا آہ فائنانشل انسٹیٹیوشنز کا لیکن آج ارڈینٹینہ پھر اٹھ گیا ہے بھئی آپ کاروبار کرتے ہیں جب بینک سے لون لیتے ہیں بزنس کرتے ہیں آپ کا بزنس نہیں چلتا جس طرح آپ نے بزنس پروپوزل بنایا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا آپ کر دیوالیاں ہونے والا ہے آپ جائیں کورٹ میں آپ جا کے وہاں اپنے آپ کو بینکٹرپ ڈکلیر کر دیں یہ تو ایک لیگل رستہ ہے آپ کے اس میں سے مالی مشکلات میں سے نکلنے کا اور آپ بینکٹرپ ڈکلیر کر کے تین سال کے بعد آپ دوبارہ بینکٹرپ کھول سکتے ہیں کمپنی کھول سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں دوبارہ سے شروع کریں یہ جتنے بڑے بزنس مین اور کاروباری لوگ ہیں کئی دفعہ وہ شروع میں بینکٹرپٹ ہوئے گرتا ہے شاہ سوار ہی میدان ہے جنگ میں وہ طفل کیا لڑے گا جو گھٹنوں کے بل چلے تو یہ گر گر کے پھر یہ بنتے ہیں ایسے لیکن ان کو چاہیے یہ کریں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی یہ میرے پاس ایک اداد و شمار ہے کل کا کہ پاکستان میں جو شیل پاکستان شیل لیمیٹڈ کمپنی ہے شیل آئل کمپنی جو ہے سیونٹی فائیویرز کے بعد انہوں نے اپنے تمام آپریشنز پاکستان میں بند کرنے کا اعلان کیا سیونٹی سیون پرسنگ ہولڈنگز وہ اپنی بیچ رہے ہیں ان کو ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی تھری کے پہلے کورٹر میں سترہ ملین ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے ایک یہ خبر آپ کو شیل کرنی ہے ایک میرے پاس اور خبر ہے ہاں یہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی جانب سے یعنی جو باہر پاکستانی رہتے ہیں جس میں زیادہ تر پیو جے کے کئی ہیں ان کی جانب سے جو ریمیٹنسز بھیجے جاتے ہیں میرے ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی تھری میں اس میں چار پرسنٹ کمی آئی جو کہ اینول ٹین پرسنٹ ریکارڈ کی گئی یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے سٹیٹسٹکس ہیں انہوں نے کہا کہ دوزار بائیس اور دوزار تیس کے پہلے گیارہ مہینوں میں جو باہر سے آنے والے فورن ریمیٹنسز ہیں ان میں تھری پوائنٹ سیون بلین ڈالرز کی کمی آئی یہ دو فگرز ہیں ایک جو آپ کے یہاں سے جا رہا ہے شیل تو وہ شیل جب جائے گا تو مارکٹ کانفیڈنس کیسے آئے گا انویسٹر کانفیڈنس کو زمین بہت ہو گیا نا جی جب آپ کی ریمیٹنسز کام ہو گئی تو ریمیٹنسز آپ کا مین سورس تھا فورن ایکسچینج کا وہ تری پونٹ سیون بلین کہہ رہے ہیں کہ کم ہو گیا تو یہ ایک یہ ایک بھکشت سائیکل ہے اور یہ اس میں سے نہیں نکلا جا سکتا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے فنڈیمنٹل چینجز لانے کی ضرورت ہے اور یہ الیکشن و الیکشن کے ڈرامے سے بھی یہ حل نہیں ہوگا الیکشن ہوں گے تو کیا کون آئے گا بلکل ریمیٹنسز کو لے کے رہی کوئی خبر پچھلے دنوں آئی تھی کہ جو ریمیٹنسز آتے ہیں ان کو پاکستان بانکز ہولڈ کر کے رکھتی تھی اور جن کے پاس جن کو جن کے فیملی والے باہر رہتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں کو بھیجتے تھے ان کو وہ کچھ دنوں کے ہولڈ پر رکھے مہینہ اور پندہ دن اور ایسا گھما 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 گھر وہ ان کو دیتے تھے جس کا misuse ہو رہا تھا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کیا جو ریمیٹنسز میں گرابٹ آئی ہے اس کا مجھے نہیں پتا میں نے اس پہلو سے اس کو نہیں دیکھا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو پیسے آتے ہیں وہ نوٹ چھاپ کے پاکستانی دوپوں میں ان کو دیتے ہیں ان کو ڈالروں میں تو نہیں کیش دیتے ہیں موڑ پر رکھے ہوئے تھے ان کا پیسہ وہ رکھتے ہوں گے بلکل رکھتے ہوں گے بلکل رکھتے ہوں گے but i have no information about that یہ کافی کچھ دن پہلے کی مہینہ دو مہینے پہلے کی نہیں مجھے